یہ عمران خان کے لیے بری خبر ہے سپریم کورٹ نے بہت ساری باتیں گئیں فیصلے میں کہا کہ اس سمیں پاکستان کوئی مضبوط سرکار کی ضرورت ہے دیش کی اکنومک حالت خراب ہے عام شہری پریشان ہے اس لیے الیکشن ہونے چاہیے لیکن الیکشن کب ہوں گے اس کا فیصلہ نیشنل اسیمبلی میں ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے کہا کہ پاکستان میں کب الیکشن ہوگا یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا چناوائیو کرے گا عدالت میں چناوائیو نے کہا کہ الیکشن کے لیے وہ تیار ہے کرا سکتے ہیں لیکن وقت لگے گا سنوائی کے دوران پاکستان کے چیف جسٹیز یہ کہا چکے تھے کہ نیشنل اسیمبلی میں ڈیپٹی سپیکر نے نو کانفرنس موشن پر ووٹی نہ کروا کے اس پرستاو کو رد کر کے غلط کام کیا غیر قانونی کام کیا اور یہی بات فیصلے میں نکل کر آئی ڈیپٹی سپیکر کو اس بات کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا فیصلہ لے اور پاکستان کے پریزنڈ نے الیکشن کمیشن سے چناوائیو کی تاریخوں کا اعلان کرنے کو کہا تھا الیکشن کمیشن نے کہہ دیا تھا کہ اکٹوبر سے پہلے چناوائیو نہیں کروا سکتے لیکن آج جب سپریم کورٹ نے پاکستان کے الیکشن کمیشن کو بلایا ان سے رائے لی تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے لیکن جو احتیاس ایک فیصلہ ہے وہ میں آپ کو پھر سے بتا دوں پاکستان کے سپریم کورٹ نے پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو غیر قانونی کرا دی دیا ہے ڈیپٹی سپیکر نے ووٹ آف کانفیڈنس کموشن کو رد کیا تھا اسے سپریم کورٹ نے غلط بتایا سپریم کورٹ نے نیشنل اسمبلی کو بھنگ کرنے کے فیصلے کو بھی غلط بتایا اور اس فیصلے کو رد کر دیا سپریم کورٹ نے کہا کہ اسلام آباد میں نو اپریل کو نیشنل اسمبلی کی میٹنگ پھر سے بولائی جائے اور اس میٹنگ میں نو کانفیڈنس موشن ایک بار پھر عمران خان کی سرکر کے خلاف پیش کیا جائے گا نو اپریل کو اس عوشفاظ پرستہ پر ووٹنگ ہوگی اور عمران خان کو ووٹ کا سامنا کرنا پڑے گا سپریم کورٹ نے کہا کہ عمران خان راشت پتی کو پارلمنٹ ڈیزولو کرنے کی صلاح نہیں دے سکتے یہ غیر قانونی ہے اور شنیوار کو پھر سے پارلمنٹ بولائی جائے گی اور سارے فیصلے پارلمنٹ کے پٹل مو رہوں گے اور سپریم کورٹ نے صاف کہا کہ نو اپریل کو صبح دس بجے پھر سے ووٹنگ ہوگی تو بڑا کلیر کٹ فیصلہ ہے احتیاسک فیصلہ ہے بڑا فیصلہ ہے پاکستان کے سپریم کورٹ کا پاکستان کی مسلم لیگ نواز شریف کی پارٹی کے نیتہ اس وقت بات کر رہے ہیں